پتر نے یوکرین میں بھوکم بلانے کی تیاری کر لی ہے تو ایران اس بار اسرائیل کو پوری طرح تباہ کرنا چاہتا ہے ایران نے اپنی مسائل سٹی کو ایکٹیف کر دیا ہے یہ مسائلوں کا ایسا شہر ہے جہاں سے دو لاکھ مسائلیں فائر کی جا سکتی ہیں دیکھ لو ازرائیل ایران کے مسائل شہر ایران اب بھو کرنے جا رہا ہے جس کا اندازہ شاید ازرائیل کو کبھی نہیں تھا ایران اب ایسا حملہ کرنے جا رہا ہے جس کی بھنک صرف امریکہ کو لگی ہے ایران ایسا خونی بدلہ لینے جا رہا ہے جو ازرائیل کے کم سے کم دس شہروں کو بھزم کر دے گا کیا ایران کے مسائل شہر ایسرائیل کے لیے قیامت بننے جا رہے ہیں ذرا دیکھئے ایران کے وہ مسائل شہر جس کا دعویہ ہزبوللہ کے بعد اب ایران نے کر دیا ہے موسیقی 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 کی نبجیم قابل با جنگ الکترونیک ما سامانہ هایی رو در همین الهاق آوردیم که انشاءاللہ عملن به امروز با دست در واقع فرمانده محترم و حضور ایشون به مجموعه باگذار خواهد زرا دیکھئے لبنان کی رجدانی بیروت میں ایرانی دوتاواز که عدکاریوں نے کیا دوا کیا ہے ایرانی دوتاواز نے خلاصا کیا ہے کہ ایران میں کئی بھومیگت میسائل شہر موجود ہیں اور وہ دشمنوں کے دلوں میں ڈر پیدا کرتے ہیں ایران کا یہ خلاصا اس پشٹ روپ سے ایزرائیل کو دھیان میں رکھ کر کیا گیا ہے وار ایکسپرٹس کا صاف کہنا ہے کہ ایران نے اپنے بھومیگت میسائل شہروں کا خلاصا کر کے ایزرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی گمبھیر چیتاؤنی دے دی ہے کیونکہ 31 جولائی کو تہران میں حماس چیف اسماعیل حانیہ کو بہت خوفیہ طریقے سے ایک زبردست دھما کے میں مار دیا گیا تھا جس کے بعد سے ایران ایزرائیل سے خونی بدلہ لینے کے لیے بوری طرح سے مچل رہا ہے حانیہ کے ہتھیاکان کے بعد ایران کے سپریم لیڈر علی خامنیہ نے ایران کے کمانڈروں کو قسم کھلاتی تھی کہ ایزرائیل سے ہانیہ کے ہتھیاکہ بدلہ ہر حال میں لیا جائے پچھلے پندرہ دنوں سے خامنیہ لگاتار ایران کے آئی آر چیسی کے ٹاپ کمانڈروں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اس میٹنگ میں خامنیہ کہ ایزرائیل پر مسائلوں کی برسات کرنے کا آدیش اپنے کمانڈروں کو دے چکے ہیں ایرانی بنکر کی یہ تصویریں ثابت کرتی ہیں کہ یہ صرف سرنگ نہیں ہے بلکہ مسائلوں سے بھرے ہوئے ایسے شہر ہیں جو ایزرائیل کے لیے کسی کعامت سے کم نہیں ہے دوسری طرف امریکہ نے صاف دھمکی ایران کو دی ہے کہ اگر ایزرائیل پر ایران نے تباہی مچائی تو ایران کو اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی وہیں ایزرائیل کو جب سے ایران نے مسائل شہروں سے حملے کی دھمکی دی ہے اس کے بعد سے پی ایم نے دنیاہو اپنے ٹاپ کمانڈروں اور رکشہ منتری یوگ ایلنڈ کے ساتھ لگاتار میٹنگ کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں خبروں میں دعبہ کیا گیا ہے کہ ایزرائیل کو بھی لگنے لگا ہے کہ ایران اور ہزبولہ ایک ساتھ مل کر اس کے اوپر مسائل، راکٹ اور آتنگھاتی ڈھون سے بھیشن حملے کرنے کی تیاری کر رہے ہیں ایزرائیلی سینہ کے اس ویڈیو کو دیکھئے جس میں ایزرائیلی سینہ کے جیف اور سٹاپ لیٹنین جنرل ہرزی حلیوی ایران، ہزبولہ اور حماس کے حملوں سے نپٹنے کی تیاریاں دیکھ رہے ہیں ہوایی حملہ کر سکتا ہے جس کو لیکر ایزرائیلی سینہ بہت گم بھیر تیاریوں میں جوتی ہے کمپیوٹر پر ایک ایک تیاری کی ڈیٹیل سمجھی جا رہی ہے وار میٹنگ میں لیفٹنینڈ جنرل ہرزی حلیوی کے چھرے پر چھنٹا کی لکینیں دکھاتی ہیں کہ ایزرائیل تین سو دن کی غازہ سے جنگ کے بعد اب سب سے بڑے خطرے کا سامنا کرنے جا رہا ہے جس کا مکسد ازریالی سینہ کا سارا فوکس غازہ اور ہزبولہ کے حملوں پر ہے ہزبولہ پچھلے آٹھ دینوں سے لگاتار اسرائیل پر روکٹ حملے کر رہا ہے وار ایکسپورٹس کا دعویٰ ہے کہ ایران کے اشارے پر ہزبولہ نے حملے بہت تیز کیے ہیں جس کا مکسد ازریالی وار پلان کو ڈیکوٹ کر کے ایران دوسری طرف سے مسائلوں کی بہتشار کرنا چاہتا ہے ایران میڈل ایسٹ میں مسائلوں کے ماملے میں بہت باہر بانا جاتا ہے کیونکہ اس کے مسائل پاور زبردست ہے یہاں تک کی روس اور چین بھی ایران کی مسائل پاور کا لوحہ مانتے ہیں دیکھ لو ازریال ایران کے مسائل شہر ریپورٹس کے دعویوں کے مطابق ایران کے پاس لگبھگ 48 سے زیادہ ایسے بنکر ہے جس میں گھاتک مسائلیں موجود ہیں لیکن دکت یہ ہے کہ ایران سے ازریال کے بیچ کی دوری سترہ سو سے دو ہزار کلومیٹر تک ہے ایسے میں ایران کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ اسے ازریال پر حملہ کرنے کے لیے ایسی مسائل ملے جو ازریال کو ایک ہی حملے میں تباہ کر کے رکھ دے اسی ضرورت کو دھیان میں رکھ کر ایران نے ابھی تک ازریال پر گھاتک حملہ نہیں کیا ہے کیونکہ چین اور روس نے ایران کو بڑا حملہ کرنے سے پہلے پوری تیاری کرنے کو کہا ہے خاص طور سے ایران کو دو ہزار کلومیٹر تک مار کرنے والے ایسی مسائلوں سے روس اور چین لیس کرنا چاہتے ہیں جو ازریال کو بچنے کا موقع ہی نہ دے یعنی ایران کی راجدھانی تہران سے ازریال کے تیل عویب پر سیدھا اور بڑا حملہ راشرپتی پوتین راشرپتی شی جنپنگ ایران کے سپریم لیڈر آیاتولہ علی خامنے کو ساپ سندیش دے چکے ہیں کہ روس اور چین آخری دم تک ایران کے ساتھ ہیں خبر ہے کہ روس نے اپنے لڑاکو پریوہن ویمانوں سے درجنوں پر ماروک شمتہ بالی مسائلیں تہران پہنچا دی ہیں دعوا تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ اگر تہران نے ان میں سے ایک بھی مسائل سے ازریال پر حملہ کیا تو ازریال کا وناش کوئی روک نہیں سکتا اب جب آپ ان تصویروں کو دیکھئے روس کے پورو رکشہ منتری اور ورطمان میں روسی سنکی سرکشہ پریشت کے سچے سرگی شوئیگو تہران میں جس وقت ایران کی آئیر جیسی کے کمانڈر میجر جنرل محمد باغیری سے مل رہے تھے اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ روس نے ازریال ایران یدھ میں کتنا بڑا کھلا کر دیا ہے ازریالی میڈیا کے دعووں کے مطابق ایران کی راجدھانی تہران میں گپت میٹنگ ہوئے جس میں روس نے تورن تھی ایران کی سبھی مانگیں مان لی ہیں دعوا کیا گیا ہے کہ روس کی طرف سے پورو رکشہ منتری باغیری سے ملاکات کی اور انہیں پرماڑو کشمتا والی میسائلیں دینے کا راستہ ساف کر دیا دعوا کیا جا رہا ہے کہ راشت پتی پتن کے آدیش کے بعد سینی پریوہن بیمار آئی ایل سیونٹی سکس نے روس سے اڑان بھری جس نے ایران کے گپت ٹھکانے پر روسی میسائل اسکندر کو ایران پہنچا دیا ہے اس کے علاوہ روس نے ایران کو اپکرہ نیویگیشن سسٹم مرمانگز بی این رکھ رہے ہیں یہاں پر بریک کے لیے خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے